سبور ہوتی اور وہ اولاد میں ان کے نہیں ہے جو بھی اب تو کہہیں بارہ امام تک جائیں گے اور امام آئیں گے ان کی نظر سے اور ان کے تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے لیکن مشکوط کی طرح مسئلہ ہو رہا ہے دشمن نے مشکوط کیا دوستوں نے مشکوط کیا حالات بھی ایسے بنے شاید اسی وجہ سے ایک روایت ہے کہ شیعوں کے ہاں امام جواز سے زیادہ خیر برکت کوئی مولود نہیں ہوا اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ چونکہ مسئلہ امامت نہایت مشکوط ہو چکا تھا امام جواز کی برادت نے آ کر اس شکر شبہ کو دور کر دیا تو حالات اور پرابلم یہ تھے حتی امام نوسیٰ قادم کے جو رکلات سے جو امام کی جانب سے منصوب کیے گئے تھے فرہ شہر میں فرہ شہر میں ان لوگوں نے امام رضا کی امامت کا انکار کیا دیکھیں مشکلات کو بھی بیان کرو شاید حال میں مشکلات سے جو نہ پتل مشکلات یہ کہ اپنوں نے انکار کیا اور اپنے بھی کوئی معمولی نہیں اپنے ایسے ایسے جو امام موسیٰ قادم کے وکیل تھے یعنی امام کی جانب سے منصوب تھے کی خونس وغیرہ پھلے اور انہوں نے امام رضا کی امامت کا کیا کر دیا انکار کا جہلوں نے کہا نہیں امام موسیٰ قادم شہید ہی نہیں ہوئے امام موسیٰ قادم وہی منصی آدم ہے جو انشاءاللہ ضرور کریں گے یہ انکار کہنا تھا اب اس کا بھی سبب کیا ہے وہ بھی انکار دوں کہ ان اپنوں نے چون انکار کیا یہ درد ہے ہمارے یہ تاریخ مجھے سیا کہ تاریخ جب بڑھی جاتی ہے سن سننے کیلئے نہیں تاریخ سے جو ابراہی ملتی ہے وہ لینے چاہیے ان اپنوں نے جو کہ امام کے وکیل ہیں انہوں نے چون انکار کیا ان کے انکار کرنے کے وجہیے بھی کہ یہ محیب پہ دنیا ہو چکے تھے کہ بجو کریا یہ دنیا کے محیب ہو چکے تھے دنیا کے محیب پہ چکے تھے چونکہ امام موسیٰ قادم زمانے تک پیتھانے میں نے بابا دار کے ذہن میں ہے کہ امام کی ایک اوم اچھے قادم کہاں گزری پیتھانے میں اس دوران جو روکوں میں شریعہ آتی تھی ان موکلا کے پاس آتی تھی اور اس پورے پیتھانے کے مدد امام تپنے روکوں بھی نہیں گئی ان لوگوں کے پاس جمع ہوتی گئی اب تب امام کی شہادت ہو گئی جن لوگوں کے پاس بینا ہے وہ ہو گیا اب اگر امام رضا کی امامت کا اقرار کریں تو قانون شریعت کیا ہے کہ امام وقت کے حوالے کریں کیا کریں امام وقت کے حوالے کریں انکار کرنے تو دنیا پر چاہے گی انکار کرنے تو یہ کہہ جنہیں کہ امام موسیٰ قادم شریعت ہی نہیں ہوئے وہ تو غیبت میں ظہور کریں گے یہ رقوم ہمارے پاس بچہ ہے اور امام رضا کی امامت کا انکار کریں واقفیہ مذہب بننے کا ریزن یہی ہے کہ لوگوں نے انکار کیا اور وجہ خوب پہ دنیا امام کے وقیر امام کی جانب سے منطوب انسان لیکن دنیا نے اس طرح دھوکا دیا کہ امام رضا کی امامت کا منکر ہو گیا اور سب منکر ہی نہیں ہوا یہ بھی بات پر ایک چیز میں کہہ دوں کہ جب کوئی معمولی آدمی بہتتا ہے تو وہ خود بہتتا ہے جب قوم کا رہنمہ بہتتا ہے جب قوم کا رہنمہ بہتتا ہے تو یہ پولی قوم کو لے جاتا ہے اگر کوئی معمولی آدمی رہا ہوتا ہمیشہ مذہب اس وقت بنتا ہے جب رہبر بہتتے ہیں جب قوم کے رہنمہ بہتتے ہیں لہذا یہ رہنمہ کا وقیر تھا یہ جب پہتا پھر پورا مذہب اس نے بنایا اور بہتنے کی وجہ صرف ہوت میں دنیا اس دنیا نے اس طرح بھوٹا لیا اسے کہ یہ مان کہیں امام رضا کو نہ جینا پڑے جو کہے گا یہ مان کہیں امام رضا کو نہ جینا پڑے لہذا سبے سے آپ کی امامت کا انکار کر دو اب مجھے تاریخ میں بتائیے کہاں کہاں دنیا نے کس کو کہاں کہاں روکا دیا کچھ لوگ ایک زمانے تر پیغمبر کے ساتھ ہر جنگ میں شریک رہے علی انہیں ابھی تاریخ کے ساتھ اس وقت رہے جب کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا منامی کا جاتہ آپ پہنچئے یعنی جہاں پر چار پانچ لوگ بچے تھے وہاں پر یہ موجود ہے لیکن جب علی کی خلافت کا وقت آیا تھا جو سب سے پہلے بہت انہوں نے توڑی بھئی اتنا زیادہ چاہنے والا جب ہوئی جاتا تو یہ تھا اور جب سب ہے تو یہ نہیں جب سب ہے تو یہ نہیں وجہ کیا ہے وہی حبہ دنیا جب کہ جس طرح پیغمبر نے انتظام کیا امت کے نا بہتنے کا پیغمبر نے انتظام کیا قرآن اور اہل بیت کا تو شیطان نے بھی درہم و دنہ کا انتظام کیا ہے اور یہ بہت بڑی چیز یہ بھی میں بہت کروں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جب دوست کو دشمن بنا دیا ہے دشمن کا ایک اترہا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف پہنچنے سے آئے یہاں تک آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو انجھو کیجئے گا دشمن کئے کامی ہوگا ہے کہ جب میں غفیر ایک لشکر دے کر آپ کے سامنے خرا کرتے ہیں یہاں تک آپ دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن دشمن کی دوسری چال جو ہوتی ہے وہ دوستوں کو دشمن بنا دینا تو انجھو کیجئے گا دشمن کی دوسری چال دوستوں کو آپ کا دشمن بنا دینا جنگ سفتین میں بہت بڑا رشتر آیا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا قبضہ ہوا تھا نہیں پر کچھ بھی نہیں آگیا کیونکہ ابھی دوست دشمن نہیں بنے تھے یہ بھائی بھائی یہاں لیکن جب دوست دشمن بن گئے دشمن اپنے رشکر کو لاکر فاتح نہیں بنا اپنے حالت پر اپنے حالت پر نہیں پہتا یہ رشتر لے کے جنا تھا جب رشکر حق سے جب رشکر حق سے اس نے اپنے طرف دال نکال لیے تو ایمان کے رہتے ہوئے کیونکہ جبا حکمیت پر اقراج کرنا پڑا تو دشمن کی دوسری چال جو ہوتی ہے وہ دوستوں کو دشمن بنانا اور جب دوستوں کو دشمن بنا دیا جائے یہ پورا انجزام کیا گیا تھا یہ کام نادہانی نہیں ہوا تھا کہ ایسا کچھ کر دو دنیا میں کہ ہم رہیں نہ رہیں ان کی حالت یہ ہو جائے کہ اگر حق کی حکومت آ جائے تو یہ چل نہ سکے ان عدوار میں یہ ہوا پورے اسلامی معاشرے کو دنیا طلب بنا دیا گیا جب یہ اسلامی معاشرہ دنیا طلب بن جائے تو علی کی حکومت میں یہ معاشرہ نہیں چل پا تھا علی کی حکومت میں یہ معاشرہ نہیں چل پا تھا لہٰذا وجود موقع علی کے ساتھ ہے آج علی کی خلافت میں علی کے ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ کہ دنیا اتنی جہاں ہو گئی تھی خود پہ دنیا اس قدر ہو گئی تھی اس کے پاس بچرے میں دو گھر مدینے میں چار گھر کنفے میں دین گھر چار بیویاں اور پھر اس کے بعد جب میراس تقریم ہوئی ہے ایک بیوی کو پارا لاک دینار مرے بیوی کا حصہ کتنا ہوگا میراس میں اگر کس مطلب میں سے مولا اللہ کو چھوڑ کیسا محمد اللہ میراس میں بیوی کا حصہ اگر اولاد ہو تو بیوی کو کتنا ملے گا آٹھوہ حصہ بیوی کا حصہ جوٹا ہے آٹھوہ حصہ اس کی ایک بیوی کو کتنا ملے گا ہے بارا لاک دینار اور میراس نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ون چھٹ مال تو نکال ریا جاتا ہے میت کی وصیت کے لئے یہ ون چھٹ نکال ریا تو چھٹ جو بٹھا اس میں سے ایک بیوی کا آٹھوہ حصہ پیدا نہیں کرے گا اس آٹھوہ حصہ میں سے ایک بیوی کو کتنا ملے گا ہے بارا لاک دینار اب پروپٹی کا اندازہ آپ کہیں کہ کیا رہا ہوگا کتنا ان دینوں میں یہ آئے کہ جب مسلمان ہوئے کہ جب ان کے پاس کتنا مال تھا یہ جب ملے کہ ایک بیوی کو بارا لاک دینار ملے گا ہے اب مجھے بتائیے وہ آلی کے ساتھ ایک دن ہم بھی ایک دن ہم بھی حکومت وقت نے غیر حق کی بنیاد پہ دیا ہوگا تو میں واپس نہیں ہوں گا اب لا محرم سے بھاگنا یا بھانے نہیں ہے کہ آلی ہم کو کس اور سمجھے مہین نے یہ باتے سے بس کی اپنے اور آپ کے لیے کہ ہم بھی زمانے سے اندازہ کر رہے ہیں کسی کے آنے کا اندازہ کر رہے ہیں ہر جماع کو دعای نطبہ پڑھ رہے ہیں ہر نماز کے بعد علاجات علاجات کہہ رہے ہیں کہیں وہی حال نہ ہو جائے کہ دنیا اتنا ہمیں گھیر رہے کہ آنے وعدہ آئے تو دو قدم بھی اتانے وعدے کے ساتھ سے چل پائے بھائی قانون دنیا یہی ہے کہ جو کسی کے ساتھ ہوا ہے اگر آپ اسی دیرت پر چلے تو آپ کے ساتھ بھی وری ہوگا ہے تو یہ ہر دم زمانے کا اور ہر نشہ شاید آسانی سے اُتر جاتا ہے دنیا کا نشہ دو ہے یہ اُتر جاتا ہے آپ نے کہا ہوا شراب کا نشہ بھی تھوڑی دیر بعد ہوتا ہے اور جو انسان نشہ میں ہوتا ہے تو نشہی کی خاصیت کیا ہے وہ کسی چیز کا اندران نہیں کرتا جو نشہ میں ہے جو مست ہے مولا کی حدیث ہے اپنے آپ کو مستی سے بچاؤ کس جس کی مستی کونسا نشہ امام دکار اپنے آپ کو مدھوش نہ کرو جس جس میں مدھوش ہی ایکمار کا شراب کی مدھوش ہی لے ایکمار کا دنیا کی مدھوش ہی لے سمجھو کریں شرابی کو دیکھا ہے اپنی شرابی ناموس مدھوش نہیں آدھا ہو جوارے کنٹرول میں نہیں زمان کنٹرول میں نہیں جو آیا پھول دیا جہاں قدم بڑھے چل دیا جہاں لڑکڑا رہے ہیں وہاں لڑکڑا رہے ہیں ناموس ایک شرابی سے اس کی ناموس بھی محکود نہیں ہے پسکر شراب کا نشہ کیونکہ ایک مدت سے بعد اُتر جاتا ہے وہ نشہ کر کسی پر تعلیح ہو جائے تو ناموس محکود نہیں ہے اگر دنیا کا نشہ سر پہ آ جائے تو پھر دین کے نوامیس پامال ہوتے ہیں پھر اسے نہیں معلوم کیا کہہ رہا ہوں پیغمبر کے حضور میں پیغمبر پر ہدیان کا انضام یہ دنیا کا نشہ یہ نشہ جب آتا ہے وہ ایک مشے میں انسان ایک مقام پر یہی نہیں گتاہیاں کرتا ہے بلکہ انا رب کو عالیٰ کا دعویٰ کرتا ہے لہذا انسان کو چاہیئے اس سے اپنے آپ کو روکے امام رضا کے زمانے کے ایک بڑی مشکل لوگ دنیا طلب دشمنوں کو موقع مگا اور انہوں نے امامر کو مشکو کرتا ہے ہمیں پاس پتنی مگنہ وہ باتیں اگر کی طوع سے اگر کو محامن نے بلایا اس کے ویدن کو اس بات کردی یہ آپ لوگوں کے حوالے نامانت کے دور پر کس کس کی نہیں کرتے گرانی کی وجہ کیا تھی امام نے کس حکمت اس کا جواب دیا لیکن یہ تمام چھیلیں اور پاسنان سے ہی نہیں اس کے لئے باتورا موچ جائے مونی جگر مونی جگر جب امام جردہ آخری حج فرما رہے تھے امام کی فردن امام جوال بھی آپ کی خالق ہے امام جوال امام کے حرام کی آغوث میں تھے اور تواف کردے امام جوال مقام کی سمائی پر آتر امام جوال بیٹھ جاتا گولان سے توافہ اٹھنی چلیئے امام جوال سے امام جوال سے تھی میں نہیں اٹھوں گا توافہ جو تھی اٹھنی دیو تک جس طرح میرا پاپا تواف کر رہا تھا مجھے احساس ہو گیا کہ میرا پاپا یہ آخری توافہ جہاں گا میں اس کی چلیئے اسمائی سٹیو پس حاروک جوک کے اپنا کم آبا چہرے کے رن سے آپ نے پتہ لگایا کہ بابا کا آخری توافہ زرہ کربلا میں آئیئے ایک بچی سے آگا تواف کر رہا سبینہ جانے تو بیٹا یہ آپ کی وقت ہے اے مولا آپ کا بابا بھی موجود ہے سب تواف سے آپ نے اندازہ لگایا نہیں آخری ہجے مولا تو کچھ جانب کیا رہا ہوگا جو جانتی ہے کہ اب جو بابا جائے گا واپس نہیں آئے گا ابھی تھوڑی جیئے بار بابا کلاچہ ہوگا ہرے ظالم کھوڑے کی کو محتفا مال کریں گے ہر باب اے رضا غلام نے جا کر امام اے امام موسیق قادم کو بتایا مولا شاہدازہ ہجرے اسمائی کے پاس بیٹھ دے آئے آنے کو تیجاب نہیں ہے اسمتوا امام اے رضا امام جواز امام جواز کے پاس امام موسیق قادم آتے ہیں وہاں میں بڑھے تھے امیلال امیلال بار کیا ہوشنا جو بڑھا یا کہ اُس کیوں نے بابا ہاتھ پی اس طرح سماس کیا مجھے لگا یہ آبتا اپنی سماس ہے میں بابا ہاتھا آلے خبتا ہرمِ خودا میں آپ نے اپنے بچے کو آگوش ملیا جلال کرونا میں آجائیے آلے نے بچے آدھا ہے سکینہ باب کے دورے بہے بابا اے رضا عجیب ورحلہ ہے امامِ وردہ کی لوشتنی کا عجیب ورحلہ ہے مقاتل میں بڑھتا ہے کہ جب مامون کے ممائن سے بھیجے گئے اور امام کو دے جایا جانے لگا تو امام بار بار خرمِ رسول کو دیکھتے ہیں اور آبوتے 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 ہیں خرمِ رسول کو دیکھتے ہیں جو گھلیا کرتے جاتے ہیں کیونکہ معلوم ہے اب جو جا رہا ہوں وہاں بچ میں اور امام کا تنہا جا رہے ہیں سلامتہ جمعی علی سے پوچھئے ہرے جس کے ہمراں سیطانی آ جا رہے ہیں ہرے جا رہے ہیں مقاتل میں جنہے ہیں کہ امام میں امام جباد کے ہاتھوں کو پکڑا کبھلِ رسول پر لے آئے کبھلِ رسول پر لانے کے بعد کبھلِ رسول پر امام جباد کا ہاتھ رکھا اور جباد پیغمبرِ خدا کو بتاہ کیا اے میرے اللہ تجھے پیغمبر کا وارتہ میرے بچے کی حبادر ورمہ اے میرے آقا مدینے میں پیڑے کو چھوٹ کے جا رہے ہو اے مام جب پھنچو کس کی مہتیا سے نہ کہتے ہیں اے ماما خبرت بحرہ میں وہاں مہنے میں دیکھتو نے خدا پہنچا دیئی ہے جن میں رہے آدھا ہے خلا والے آدھا امام نے حکم دیا اے اللہ خاندہ کو مجھ پیلیا کرو اے اللہ خاندہ نے کیوئی آدھیا وہاں حوزاری ہوئی وہاں امام گئے امام گئے وہاں امام وہ شہادت ہوئی ہوئی اے باگ اے اللہ اگر سرد نے دیکھا کتنو جوان آیا ہے نو جوان 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 سرد خدا کون ہے کمرسی گواری سن علبابِ عزا ابھی امام گنہ ہے اور امام جوان ہے یہ علبابِ عزا زہر تریقہ اور حضورتی ہوتی ہے جب انسان کو زہر دیا جاتا ہے پیان بہت نبتی ہے امام جوان کو زہر دیا گیا پیان بہت نبتی ہوگی لیکن دیکھا سامنے موجود ہے پانی بہت نبتا اور آئے لکھر بنا جائر پیتا ہے باپ سکتا بابا اگر سرد نے کچھ لے آج میں جائر باب عزا امام عزا نقمت غم سے امام حضورت کی فرمایا ایک مہدائیت آیا جائر باب نے سمجھ کرنایا امام میں سمجھ کیا امام عزا پولی زندگی امام عزا امام حسین کو گریہ کرتے رہے جب بھی محضن کا چاہت نبتا ہوتا امام کو کسی کا ساتھک نہیں لگا میں یہ کہتا ہوں آج اب نہیں جب امام کو سمجھ پہایا جا رہا ہوگا جب امام کو مصر دیا جا رہا ہوگا پولی زندگی امام کسی کا ساتھک نہیں لگا امام خسین جا رہے ہیں لازم اللہ علیہ وسلم